اسلام علیکم ڈیو ویویس اس ڈاکٹر سلیم اختر اور ہمیں ریجوٹی چیلن امازون جائنٹ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لئے جو امازون ورچول اسسٹنٹ ابھی بننا چاہتے ہیں یا ابھی وہ اس طرف جا رہے ہیں یہ ان کے لئے نہیں یہ بن گئے ہیں وہ یہ ویڈیو کلوز کر دیں کیونکہ ان کو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی ورچول اسسٹنٹ جب آپ بنے جا رہے ہوتے تو آپ کا امازون کا مطلب آپ ایک لائف کے بیزیاں لے رہے ہوتے ہیں اور میں بینگ ریزیڈنٹ ان دی یونائیڈے کنگرم فور لاسٹ ففٹین یئرز پچھلے پندرہ چودہ پندرہ سال سے جو میں یوکے میں رہ رہا ہوں اٹیچ وید امازون تو میں اپنی کچھ ایسی انسائٹس آپ کے ساتھ اپنی لائف کی یا جن لوگوں کا میں انٹریوز لیتا ہوں کمپنی کی جو میں کنسلٹینسی کرتا ہوں تو ان کو جو میں ورچول اسسٹنٹ ہائر کر کے دیتا ہوں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے جو ورچول اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں کیونکہ میں ایک لائف ٹائم کے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس ویڈیو کو ریکورڈ کرنے کا جو مین پرپس یہ بھی ہے کہ جو میرے پاکستان کے کافی جو پرانے سٹوڈنٹ یونیورسٹی کے جو کولیگز تھے یا کولیگز کے سکولز کو کہتا ہے یار ہمیں بھی آپ کام سکھائیں میرے یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں یار ایسی کمپریہنسیو ویڈیو بنائی جائے جو ان کو ریال لائف میں ان کی رہنمائی کریں جب آپ پاکستان میں کوئی کورس پروائیڈر کے جاتے ہیں جو ورچول اسسٹنٹ کا کورس کرواتے ہیں تو وہ کبھی نہیں بولیں گے کہ آپ ورچول اسسٹنٹ کا کورس نہ کریں ان کو کام ہے یہ کورس بیچنا غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یہ بیس نہیں ہے بھی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ ورچول اسسٹنٹ آپ نے بننا ہے یا نہیں بننا ہے تو میں آپ کے پاس دس ایسے پوائنٹ رکھوں گا ون بائی ون کر کے تو اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کو لائف میں ورچول اسسٹنٹ کبھی بن سکتے ہیں کبھی بن سکتے ہیں اس نو میٹر آف کہ آپ اکل مند نہیں ہیں اور آپ بن نہیں سکتے اس لائن سے نہیں بہت رہا ہوں آپ کو ایولویشن کرنی ہے اس کی بات میں بات میں کروں گا پہلے میں آپ سے وہ دس پوائنٹ رکھتا ہوں سب سے پہلے تو ایمازون کی جو فلوسفی ہے جو ورچول اسسٹنٹ پاکستان میں بانت ہے وہ کہتا ہے جب ہم بنیں گے تو ہم اپنا کاروبار شروع کر لیں گے ہم بھی پھر لوگوں کے سارا پیسے کمائیں گے ایسے نہیں ہوتا کہ ورچول اسسٹنٹ دو چار مہینے پانچ مہینے سال کام کر کے پھر اپنے کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ ایک میری علیدہ ویڈیو کے کتنے لاکھون ڈالرز یا پونڈز یا یوروز اس میں انوال ہوتے ہیں کرنے کے لیے دوسرے یہ لوٹری نہیں ہے بعض اوقات بندے کہتے ہیں جہاں ہم انسپائر ہوکے دوسروں سے انسپائر ہوکے ہم بھی کرتے ہیں اور ان کی طرح سی نوے ہزار روپے کماتے ہیں اور اپنی جو مین فیلڈ جس میں پندرہ پندرہ سال سے وہ کام کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں بے وکوفی ہے ایک بندہ ہے وہ میرا کلاس فیلو یونیورسٹی کا آٹھ دس پندرہ سال شاید بارہ تیرہ سال ایک شعبے سیٹ ہے تمہیں کہ سلیم بھائی وہ فلان فلان بندہ تو اتنے پیسے کماتا ہے مجھے بھی وہ کمانے میں یہ کام چھوڑے میں اللہ کے لیے یہ نہ چھوڑے آپ در بہدر ہو جائیں گے آپ کا کچن منی رکھ جائے گی تو لوگوں کو یہ کنسپٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہ سمتہ ہے کہ ایمازون جب بس بنی لوٹری ہے جیسے لوٹری میں آپ دس روپے کی ٹکڑ لیتے ہیں اور لوٹری لگ جائے تو کروڑا روپے نکلا دے ٹریکٹر نکلا دی ہے اس کا موٹسائیکل کار نکلا دی یہ ایسے ایمازون نہیں ہے نمبر ون سب سے پہلے آپ نے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ آپ ایویلیویشن پروسیس میں کیا ہوتا ہے وہ جو میں بلو پوائنٹ بتاؤں گا تو آپ کو سارا بتا چل جائے گا کہ آپ ایمازون بننے کے قابل ہیں چیزوں کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آپ کو ورچول اسسٹنٹ بننا ہے یا نہیں بننا ہے نمبر ایویلیویشن کے بعد جو نمبر ایویلیویشن کے بعد جو نمبر ایویلیویشن ہے سٹرونگ آئیٹی سکلز اگر آپ ایمازون کے اوپر ورچول اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کافی ڈیٹا سکرول کرنا پڑتا ہے ڈیٹا کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے گوگل شیٹس پاور پوائنٹ اور گوگل شیٹس کے اوپر فارمولا سبسٹرون کا ایڈیشن کا پروفیٹیبیلیٹی کا ریشوز کا یہ سب اگر آپ کو نہیں آتے ہیں اور آپ خواب سے جا کے بیٹھے گے کہ آپ کو ورچول اسسٹنٹ بن جائیں گے تو یہ آپ دوکھے میں ہیں مطلب آپ اکل مند ہیں آپ کے اندر سٹرونگ آئیٹی سکلز نہیں ہیں کمپوٹر کا آپ بہترین ایڈوانس یوز کرنا نہیں جانتے ہیں کئی بندے کہتے ہیں بیسک سکلز لیکن میرے نزدیک آپ کو ایڈوانس سکلز آنی چاہیے کیونکہ آپ جب ایک بہت بڑے ورچول اسسٹنٹ بن جاتے ہیں تو آپ کے ہاں وہ جو بنیادی کام کرتی وہ آئیٹی سکلز ہے کیونکہ آپ نے بڑے ڈیٹا کو انیلائز کرنا ہے کمپیٹرین ایڈوانس آپ کرنا چاہتے ہیں کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے جو ایڈورٹائزنگ ہے اس کی ریشوز کے کوسٹ پر کلک کتنی ہے سی پی سی کیا ہے اور کنورجین ریڈ یہ سب کچھ آئیٹی سکلز کے ساتھ ہے آپ کی سٹرونگ ٹائپنگز اگر نہیں ہیں آپ کونٹنٹ رائٹر مطلب کونٹنٹ لکھنا پڑتا ہے کافی ٹائپ کرنا پڑتا ہے آئیٹی سکلز کا ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آئیٹی سکلز آنی چاہیے نمبر تین سٹرونگ ریسائچ سکلز آنی چاہیے ایک بندہ ہے وہ تین مہینے کا کورس کر کے کہتا ہے کہ میں نے ورچول اسسٹنٹ کا کورس کر لی لے ہوں کہ مجھے پروجیکٹ دے آپ مجھے کافی کالز آتی ہیں تو ریسائچ سکلز کے کمپیٹرین ایلسز کے لیے ریسائچ سکلز چاہیے پروڈکٹ ہنٹنگ میں نے کیا بیچنا ہے مرکیٹ میں کیا چاہ رہا ہے ٹرینڈ کیا ہے یو ایس اے کے کسٹمر کو کیا چاہیے اگر آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے پرسنل کیئر کی کٹیگری میں پروڈکٹ ہنٹ کر کے دو تو آپ کو ریسائچ سکلز کے پیچھے پرسنل کیئر میں کیا چیز زیادہ سیل ہوتی ہے یو ایس اے کے اندر یو کے جرموی فرانسلی اسپین کینیڈا اسٹیلیا ہے تو اس کے اندر آپ کو کون سی پروڈکٹ سب سے زیادہ ہیں ریسائچ کے کسٹمر کا بائنگ بیہیوئیر سی پی سی اس کے بعد سی پی آئی سوری کنزیومر پرائس انٹیکس انفلیشن یہ ساری چیزیں بہت ریلیٹڈ ہوتی ہیں ایڈوانس کے ساتھ ایڈوانس ریسائچ سکلز کے ساتھ ہی آپ ایک پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں جس جو سپلائی اور ڈیمینڈ کے درمیان گیپ ہو اس کے لیے اپنے ریسائچ سکلز نہیں ہیں آپ ایڈے پاکستان میں ہیں ایڈوانس کے اندر آپ نے پروڈکٹ لانچ کرنی ہے تو اب ریسائچ سکلز کی اوپری آپ سارا ڈیٹا کو گوگل سے ملے گا ویب سائٹ سے ملے گا آپ خود تو نہیں جائیں گے ان کنٹری میں تو ریسائچ سکلز ہوں گی تو آپ بہت بہت بلے ورچول اسسسٹنٹ بن سکتے ہیں نمبر فور پیجی ای کومرس انڈسٹری کہ ای کومرس کی انڈسٹری کیسے ورک کرتی ہے اس کے ساتھ کیا چینجز آ رہی ہیں کیا نئے لوز آ رہے ہیں اب ای کومرس انڈسٹری ہے ہم نے ایک پروڈکٹ لانچ کی یو ایس اے کے اندر بی بی پروڈکٹس میں تو اتنی زیادہ یونٹس کے بعد پتا چلا کہ وہاں کچھ مہینے پہلے ایمازون جو یو ایس اے ہے انہوں نے بی بی پروڈکٹس کی اوپر ایک مارک تھا وہ لگ کہ اگر آئے گی تو پروڈکٹ سیل ہوگی ورنہ اس کے بغیر وہ سیل نہیں ہوگی تو ہمارا کتنے کنٹینر وہاں پہ جو جس بندے کے پاس میں کام کرتا جو میرا کلائنٹ تھا جس کو میں کنسلٹ کر رہا تھا اس کو وہ سارا ہی ضائع گیا اسی طریقے سے ایک کسٹمر نے کوئی چیز یوکے میں منگائی الیکٹرک پروڈکٹس تھی اس کے اندر بیٹریز تھی بیٹری کی ریگولیشن اور تھی ایندر کے بعد ایمازون کے کچھ بیٹری ایکسپلوئیڈ ہوئی اور آگ لگی کچھ ایسی ہوا تو انہوں نے کہا بیٹری کے ساتھ پروڈکٹ نہیں رہے کھلونے ہیں اس کے اندر بیٹریز نہیں ہو تو کیا ہوا کہ وہ اس کو یورپ بھیجا یورپ پہ پھر کس کنٹری سے وہ پھر واپس ہوا تو اس بندے کو بڑا ہی لوس ہوا کیونکہ پروڈکٹ وہ کنٹینر اس کا تھا اس کو بہت لوس ہو گیا تو ای کامرس کی انڈسٹری کا اگر آپ کو یہ وہ بتا رہا ہوں کہ آپ پانچ سات لاکھ روپے آپ پانچ چھ لاکھ روپے اگر بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں کئی ورچول اسسٹنٹ بنا رہے ہیں اس لیے یہ ویڈیو ان کے لیے تو نہیں ہے یہ تو آپ کے لیے جو آپ نئے ورچول اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار میں گھر بیٹھا رہا ہوں اور تین چار لاکھ روپے پانچ کماؤں یہ آپ کے لیے وہ چیزیں ٹھیک ہے پانچ پر پیدا کہ آپ ینگ اور انرجیٹک ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بندہ اب وہ چالیس سال کا ہے تین چار اس کے بچے ہو گئے اب وہ کہتا ہے یار مجھے جو ہے نا ورچول اسسٹنٹ بننا ہے چار پانچ بچوں کی ذمہ داری بیوی کی ذمہ داری اور وہ جنابی اس کو بھی لے کے چلنا چاہتا ہے فول ٹائم جوب بھی کر رہا ہے اپنی کچن منی بھی ہارڈلی منیج کر رہا ہے ساتھ اس نے ورچول اسسٹنٹ بننا ہے کپیسٹی اس کی لو اور یہ چالیس سال کے بعد ڈان فول شروع ہو جاتا ہے تو ان پنگوں میں نہ پڑیں تو ینگ ہاں ایک بندہ ہے بائیس تیس چوبیس کے ہے پندرہ سولہ ستر اٹھار ہونے اس بھی اس بائیس تیس چوبیس تک ہے وہ یہ کام کرے جس کو پتا ہے کہ میں پانچ چار سال کے دھکوں کے بعد کہیں پہنچ جاؤں گا کیونکہ یہ تو نہیں کہ آپ کھیں اور ایک منٹ میں آپ جناب جی وہ یہ ایک سال میں وہاں پہنچ جائیں کہ آپ اتنے پیسے کبھا سکیں کہ آپ یہاں سے اپنے سارے خرچے نکال سکیں ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو آپ کو آپ ینگ ہیں اور اور ایج نہیں ہیں یہ آپ کے اوپر کوئی بہت زیادہ ذمہ داری نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام کریں اس لئے اگر آپ ان میریڈ ہیں تو ایج ہے یہ ساری پوسیبیلٹی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دی جیئرز جو میں نے اپنا ایکسپیرینس جو لوگوں کو ساتھ انٹریو لی ہیں تو یہ مسئلے مسائل جو ان سے میں نے سنیں اس کی بیسے میں کہا رہا ہوں ورنہ یہ نہ ہوتے بھی آپ ایک بندہ ہے وہ میریڈ بھی ہے اس کا مطلب اس کے پاس ریسورسز بہت اچھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مینٹین کر سکتا ہے تو ان میریڈ ایک کمپیٹیٹو ایج ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہے مطلب ایک میریڈ ہے اس کو اوپر کافی خرچے ہیں ریسپونسیبیلٹی ہے اس کا جو کلائنٹ کو وہ جلدی کہتا ہے میری سیلری انکریز کرو میرے ویجز بڑھاؤ کیونکہ میں جو میرے دنے بچے یہ ہو تو ایسے تو نہیں ہوتا وہ ایک ٹائم کی ساتھ ہوگا یہ پریکٹیکل چیزیں آپ کو پریکٹیکل لائف کی چیزیں میں بتا رہا ہوں تو اس لیے آپ کان میریڈ ہونا آپ کے لیے کمپیٹیٹو ایج ہوگا اس کے نمبر ساتھ ہے جی اس کو کریئر کے طور پر یوز کرنا ہے یہ سائیڈ منی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں مین جوب اسی نوے ہزار کی چار سات دس لاکھ کی کرلوں اور اس کے بعد جناب جی میں چار لاکھ ادھر سے بھی کمالوں جیسے ایک مندہ ڈاکٹر بنتا ہے وہ کہے کہ میں باقی کام کرتا ہوں ڈاکٹر بنتا جاؤں گا نہیں ایم بی بی ایس کرنے کے لیے اس کو سیپریٹ سات سال پانچ سال لگانے پڑتے ہیں اور اس کے بعد بڑی پریکٹس کے بعد وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے دو ہزار روپے اس کی فیس ہے چار ہزار دس ہزار تک بھی فیس ہے تو وہ ایسے ورچول سیشن نہیں بنیں گے اس کے لیے ٹائم لگانا پڑے گا تو اس کو ایسا کریئر لینا ہے یہ سائیڈ جوب نہیں ہے نمبر آٹھ ہے جی نو فائننشل اشیوز جب فر ایکزمپل آپ مجھے کئی بندے ملے فون پہ بعد بھی پاکستان میں جانا ہوا ٹریننگ کی لائن سے تو پتہ چلا کہ لوگوں نے کافی پیسے دیو ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی اس دنے پیسے ہی نہیں ہے کہ ہم اور آگے سیکھیں لوگ جو ادارے والے ہیں جو سکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہمیں اور پیسے دیں تو آپ یہ وہ آگے پیچھیں تو آپ کو کوئی فائننشل اشیوز نہیں ہونا چاہیے آپ فائننشل مطلب اتنے سٹرونگ ہوں کہ اگر آپ کو کریئر سوچ کرنا پڑے تو آپ کے پاس اتنا مطلب بجٹ ہو جیسے ایک بندہ ہے وہ کسی پاکستان کے کافی بڑے شہر میں ہے تو وہ اس کے لیے یو ایس سے بھی خود گیا اور فیزیکل کچھ چیزیں دیکھنے ہیں پھر اس کے بعد وہ کئی اور کنٹری بھی بھی گیا اور ایسے یعنی وہ فائننشل آزاد تھا ٹھیک ہے نا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت لیپ ٹاپ لینے کے پیسے مطلب نہیں ہیں اور اس طرح سے اور چیزیں ہیں یعنی آپ تھوڑی سے فائننشل لبرل ہوں تو اس میں آپ کو یہ کمپیٹیٹیو ہے جب میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے بغیر بھی آپ بن سکتے ہیں جو چیزیں میں شیئر کر رہا ہوں ان کے بغیر بھی آپ بن سکتے ہیں بارال یہ آپ کے لیے پھر ایک آپ کو لانگ ویڈ کرنا پڑے گا پر ایسے پل آپ مریڈ ہیں اور آپ اس کو پار ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو لنبہ ٹائم لگے گا فائننشل ایشوز ہیں لنبہ ٹائم لگے گا ای کومرس کا آئیوٹی سکلز ایب سینس ہے تو پہلے آپ پہلے تو وہ سیکھیں گے تو پھر آپ کی بیس بنے گی تو پھر آپ وہاں پہ بیٹھیں گے جہاں پہ آپ کا ورچول اسسٹنٹ بننے کا سفر شروع ہوگا یہ میں وہ چیز ہی کہہ رہا ہوں آپ فائننشل لیبرل ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کمیوٹر آئیوٹی کی سکلز سیکھ لیں گے ڈپلومیں کر لیں گے ای کومرس انڈسٹی کچھ ایسے کچھ کر کے آپ کر لیں گے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے جو ایک اس کو لانگ پروپر کریئر بنانا چاہتے ہیں اور بہت سا پیسہ ورچول اسسٹنٹ سے بنانا چاہتے ہیں اور اتنا پیسہ ہے پاکستان میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جو پانچ پانچ چھے چھے لاکھ روپے بنا رہے ہیں ایجنسی چلا رہے ہیں سارا کو کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کنونسنگ پاور ہے وہ کلائنٹس کو گریبنگ ٹیکنیکس کلائنٹ ہائرنگ ٹیکنیک بہت کچھ ان کو آتا ہے کلائنٹ کی ہنڈنگ ٹیکنیکس ان کو آتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے آپ کو جو میں نے بتایا ہے نا کہ فائننشل ایشوز آپ کو نہیں ہونا چاہیے کوئی جی اس کے بعد جو نمبر نو ہے نا وہ پیشنس ہے سبر کہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں تین منہیں کوئی کورس کر کے تو اب میں امازون کا ورچول اسسسٹنٹ بن جاؤں گا ایسے کچھ نہیں ہوگا you have to wait along دو تین چار منہیں کے کورس سے ڈیپلومے سے ورچول اسسسٹنٹ کا ڈیپلومہ کوئی بندہ آپ کو تھما دے ساتھ پکچر بنا دے اور آپ کہیں کہ لیں جی آپ ورچول اسسسٹنٹ بن گئے ایسا نہیں ہوگا you have to wait along اس لیے آپ ساتھ ساتھ فینننشل کہیں اور سے اپنے آپ کو انجیکٹ کریں گے ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ورچول اسسسٹنٹ بن جائیں گے نمبر دس کنسسٹنسی یہ is a key to success کنسسٹنسی is key to success اور اس قرابی میں کہتے ہیں استقامت فوق القرامت کہ کوئی چیز میں جب تک آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تواتر نہیں ہے مسلسل کوئی کنٹینیویس چیز نہیں ہے آپ کبھی یہ کہ آپ دو چار مینے کورس کریں پھر چھوڑ دیں پھر آپ کہیں گے یہ رس میں تو مزہ نہیں آرہا پھر آپ کوئی اور فیزیکل جوگ کرنا شروع کر دیں پھر وہاں مزہ نہ آئے پھر آپ کہیں گے لیں مجھے ورچول اسسسٹنٹ بننا ہے ایسے نہیں چلتا آپ کو کنسسٹنسی کرنی پڑے گی اور پھر اس کے بعد آپ جا کے ایک لمبے عرصی کے بعد کیونکہ سٹارٹ میں کوئی ایسے پروجیکٹ نہیں دے گا آپ سیکھ جائیں گے اور بعد پتہ چلے گا آپ کو پروجیکٹ کیوں نہ آپ کو کوئی فائیور ہے نہ کوئی آپ ورک کے اوپر ہے نہ آپ کوئی فیس بک کی پریزنس ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے کنٹریکٹ کیوں نہیں آرہے آپ امریکہ میں یورپ کوئی بیٹھ ہوا بندہ ہوئی اس لئے امازون میں ہے نہیں پاکستان میں ہے نہیں تو اگر آپ اتنی سٹرونگ پاور نہیں ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نہیں چلیں گے تو فلوب ہو جائیں گے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور بھی کچھ میرے مائنڈ میں تھا تو انشاءاللہ میں آپ نیکس ٹائم شیئر کروں گا تو یہ وہ پوائنٹ ہیں اور ٹین میں نے ڈسکس کی ہیں یہ بنیاد تھی جو لوگوں جو دوست ہیں میرے جو بار بار کہتے ہیں جار ہمیں امازون ورچول اسسٹنٹ بننا ہے ماری مدد کریں میں کورس لانچ کرنے جا رہا ہوں فری امازون کورس ہو گا جس میں آپ ورچول اسسٹنٹ بن سکیں گے لیکن اگر آپ کے پاس یہ دس چیزیں میں آپ کوالیفائی نہیں کر سکتے بہت مشکل ہیں آپ کے لیے تو اس لیے آپ کورس کو دیکھ کے اونا ٹائم ضائع نہ کرنا بس خیالوں میں کرنا لیکن اس کا فیزیکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا فیزیکل اس لیے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ ورچول سنرز بن نہیں سکیں گے تو ایسے آپ ٹائم ضائع کریں اگر آپ وہ کورس تب جوائن کرنا اگر آپ ان چیزوں جو میں نے ٹین پوائنٹ دس کی تو اس کورس کو دیکھ نیو اس لیے آپ کو ٹائم لی نوٹفکیشن آنا ضروری ہے اس کے لیے میرے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر جو ویڈیو ہوگی اس کو آپ جو ہے ٹائم لی دیکھ سکے اور اس ایسے میں تو یوکے میں لیکھ آنا چاہتے ہیں یورپ کے مرکیر میں تو نیچے ویڈس اپ نمبر کے اوپر مجھ سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پہلی ون ٹو ون میٹنگ کریں گے اور آپ کا پلان بنائیں گے پہلی 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 پہلی